بہت سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت کم گو ہوں اور میرا ایک دوست ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے باتیں بہت بناتا ہے زندگی میں میں نے ہمیشہ اپنے تعلیمی کریئر میں آلہ ترین نمبر حاصل کیا ہے اس کے اطینے نہیں ہیں لیکن جب ہم جاپز کے لیے جاتے ہیں تو اس کو پریفر کیا جاتا ہے اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں ان کی لیے میری گزارش ہے کی یہ ہوگی کہ وہ آپ کے دوست جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ اپنے زیادہ بولنے کے وجہ سے سکسسفل نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ زیادہ بولنا ورچو نہیں ہے خامی ہے کم بولنا بہت بڑا ورچو ہے اور کبھی اپنی زندگی میں یہ حساب جنہوں نے سوال پوچھا ہے ایک بات نوٹ کریں کہ جو ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی سامائے بہت زیادہ بول رہے ہوں شروع کے دو چار پانچ منٹ تو ان کی توجہ ان پر رہے گی اس کے بعد یہ اپنے خیال میں کھوئے ہوں گے سننے جائے ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ انسان تنگ آ جاتا اس لیے کہ محفل میں جو بہت زیادہ بولنے والا آدمی ہیں لوگوں کی تو جو اس پر نہیں ہوتی جو کم بولنے والا جب وہ بولنے کے لیے مگ کھولتا ہے تو ہر آدمی اُدھر اٹینٹیب ہوئی آتا ہے زیادہ بولنے والے سے لوگ اکتا جاتے ہیں وہ ورچو نہیں ہے زیادہ بولنا خامی ہے وہ جس بات پہ کامیاب ہوتا ہوگا وہ فن گفتگو سے واقف ہے اس کا مطالع وسیع ہے کہ وہ اپنی بات کو براہ راست سیزی بات کہنے کے وہ شاید ایک بڑی خوشگوار بڑی پلیزنٹ گفتگو کے انداز میں اپنا جملہ اپنا جو کہنا چاہتا ہے معافی ضمیر اس کا اس کو وہ بیان کر دے گا وہ چیز ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے اور وہ چیز وہ سخت انسان میں پیدا ہوتی ہے جب مطالع وسیع ہوتا ہے اب وہ ایک صاحب نے ایک بار ایک بات جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم میری ہر بات سیگری کرتے جا رہا ہو اس کا مطالع تم نے کچھ کرنا نہیں ہے تو بجائے اس کے کیسے سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ وہی تم جس آسانی سے ہر بات پہ کہہ جا رہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطالع تم نے کرنا نہیں ہے انہوں نے بڑے مزے کی ایک کہانی سنا دی انہوں نے کہا کہ ایک صاحب گرین مارکٹ میں غلہ لہنے گئے تھے ایک دکان سے انہوں نے پوچھا تو غلہ فروش نے کہا کہ دس روپے چونکہ غلہ مارکٹ میں پانچ کلو کے وزن کا ریٹ بتاتے ہیں اس کو دھڑی کہتے ہیں انگال میں کہ دس روپے دھڑی تو اگلے کے پاس چلے گئے اس سے بات ہوئی اس نے کہا جی میں بارہ روپے دھڑی دے دوں گا آپ کو غرص کے ایک دکاندار نے سب سے دہا ریٹ بتایا انہوں نے فوراں چازر کندے سے اتاری اور اس کے بچھا دی اس پہ پانچ دھڑی غلہ دے دو تو پہلا تول اس نے پورا تولا دوسرے تول میں انگوٹھے کا استعمال کیا تو وہ نے پانچ کلو کر لیا یہ نہیں بولے تیسے تول میں وہ اور زیادہ انگوٹھے کا استعمال ہوا چوتھے تول میں اس سے بھی زیادہ انگوٹھے کا استعمال ہوا وہ بجائے پانچ کلو کے چار کلو کی دھڑی بن گئی پانچوہ تولا تو انگوٹھے کا بے تہاشہ استعمال تھا تو بجائے ان کی چادر پر وہ ڈالتے انہوں نے واپس گھلے کے ڈھیر پہ گھلہ ڈالا ان کی چادر اٹھائی وہ گھلہ اپنے ڈھیر پہ ڈالا چادر جھاڑ کے یہ لے لیجئے کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ دیکھئے انہوں نے کہا کہ تم نے سب سے مہنگا ریٹ مجھے بتایا میں نے کم نہیں کرایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے پہلا تول تو بالکل صحیح دیا دوسرے میں انگوٹھے کا استعمال کیا تیسرے میں اس سے بھی زیادہ چوتھے میں اس سے بھی زیادہ اور پانچوہ پہ تم انتہائی کرتے تمہیں میں پھر بھی نہیں بولا اور تم اب کہہ رہے ہیں میں غلہ نہیں آپ کو بیجنا چاہتا اور میں کہا کہ اسی لیے تم بیجنا نہیں چاہتا اگر آپ نے پیسے مجھے دینے ہوتے تو آپ اتراز کرتے ہیں اب انہوں نے یہ قصہ ایک بیان کر دیا بڑی خوبصورتی سے اپنا انہوں نے مقصد کنوے کر دیا کہ آپ جو اتنی آسانی سے ہر چیز کو اگری کیے جا رہے ہیں اس کا حضرت آپ نے کچھ نہیں کرنا جب انسان کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے تو اتنی خوبصورتی سے وہ بات کو کنوے کرتا ہے اور وہ پھر اپنے ہمچشموں میں زیادہ نمائی ہو جاتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ بڑے پلیزنٹ ویہ میں تلخ سے تلخ پات ہستے ہوئے کرمی کر دیتا ہے وہ یہ سوال ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ خدا کی ناشکری جو لوگ کرتے ہیں وہ اور بھی کئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کیا یہ ہے کہ زندگی کے ایک پہلو میں جو آدمی بد اخلاق ہے یا ناشکری کرتا ہے وہ ہر پہلو میں پھر خرابی اس کے اندر پیلا ہوتی ہے اور وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ثابت ہوتا نہیں میں شاید اس سے اگری نہ کر پاؤں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان اس معاملے میں بھٹک گیا کہ وہ نعمتوں پر اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ لازمی طور پر دوسری قباتوں میں مبتلا ہو جائے گا یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر نعمتیں بڑھا دیتا ہے رب تعالیٰ اور جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو جب انسان پر تنگی آ جائے نعمتوں کے ریفرنس سے تو پھر زندگی گزارنے کے لیے وہ کچھ ایسی کام کر گزے جو اخلاقا نہیں کرنے چاہیے وہ تو ایک امکان ہے اس کا لیکن اس کا ڈائریک نتیجہ وہ نہیں نکلے گا لیکن یہ ہے بہت غلط بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اس سے نعمتیں بڑھ جائیں گی آپ خلقِ خدا کے لیے مہرمان ہو جائیے رب آپ پر مہرمان ہو جائے گا آپ رب کے عطا کردہ رزق میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیجئے رب تعالیٰ آپ کا رزق پڑھا دے گا یہ آزمدہ چیزیں ہیں کتابی باتیں نہیں ہیں بہت لوگوں نے اس بات کو آزمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر رزق وسیع نہیں ہوتا میرا بہت تنگ دستی رہتی ہے وہ اپنی سسٹرز کو جب بھی ملے بھلے وہ ملٹی بلینئر ہوں ان کو کچھ کچھ دے دے تو دیکھیں پھر رزق کیسے وسیع ہوتا ہے انسان پہ بہت لوگوں نے آزمائی یہ بات اللہ تعالیٰ ایک دم رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے جب انسان کے پاس نعمتوں کے فراوانی ہوتی ہے تو پھر عام طور پر وہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں جاتا جو اس لئے کہ جناب حضرت علی کرمہ دو جو نے فرمایا تھا انسان مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اچھا جو بلکل تو نعمتوں کی تنگی انسان کو پھر مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ ایسے طرف چلا جائے جو پسندیدہ نہیں ہے موسیقی